بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارے ذائقے میں آپ لوگاں بہت بہت استقبال آج ہم بنا رہے ہیں دیکھیں ایک مچدار سی یہ بھندی تو بھندی کو ہم نے اس طرح سے لمبے لمبے کٹ کر لینا ہے اور اس کے سیرس بھی نکال دینا ہے اگر سیرس رہیں گے تو یہ اچھے نہیں لگیں گے اور تیل میں بھی یہ سب فیل جائیں گے تو ہم نے کڑھائی میں تیل رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لیے اب ہم بھندی کو تیل میں فرائی کر لیں گے تین چار منٹ کے لیے یہ دیکھیں تین چار منٹ ہم نے فرائی کیا اسے زیادہ نہیں کرنا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے تیل سے باہر اور اس طرح سے ہم بھندی کو سب ہی بھندی کو فرائی کر لیں گے تیل میں یہ دیکھیں دوسرا بیچ بھی ہم نے ڈال کر فرائی کر کے نکال لیا ہے اس میں تھوڑی سیٹس دیکھیں رہ گئی کہ یہ کہیں پر چوک ہو گئی جو تیل میں فیل گئی ہے اسے ابھی ہم چھان لیں گے یہ بھندی ساری فرائی ہو گئی ہے اب ہم سیم پین میں ایک اونین کٹاوا پیاج ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل اس میں ہم نے ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپون ہم نے تیل ڈالا زیادہ نہیں تیل ڈالنا بھندی میں زیادہ تیل نہیں اچھا لگے گا اب اس میں ادھرگ لسون کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہے پیاج کو ہمیں ایک دم براؤن نہیں کرنا ہے اب دیکھیں یہ ایک پیساوہ ٹاماٹر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹاماٹر کو ہم نے گرینڈر میں پیسٹ بنا لیا تھا وہ ڈال دیا اس میں اب آدھا چمچ ہم نے گرم مسالہ ڈالا نمک جائے گا حضر ضرورت آپ جتنا نمک کھاتے ہوتنا رکھیے اپنے حضاف سے ہم نے ون ٹیسپون اس میں شامل کیا اب اس میں ریٹ چلی پورڈر لال مچ پورڈر جائے گا باقی اور کوئی مسالے اس میں نہیں جائیں گے بھنڈی بہت طرح سے لوگ بناتے ہیں بہت طرح سے بھنڈی بنتی ہے کافی ورائیٹیز ہیں بھنڈی کی تو اس کا بھی ایک مختلف سا فلیور ہوتا ہے بہت ہی مختلف سی بھنڈی بنتی ہے جو پسند آتی ہے یہ ہم نے کیچپ ڈال دیا اس میں چلی گارلک ساوس ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیسپون بہت سے لوگ بھنڈی نہیں پسند کرتے بچے نہیں پسند کرتے زیادہ تر بچوں میں یہ چیز دیکھنے وہ ملتی بھنڈی نہیں پسند کریں گے یہ سبجی نہیں پسند کرتے وہ نہیں کھائیں گے تو آپ اس طرح سے بنایے بچوں کے لیے اور بچے جائے یقیناً کھائیں گے اب اس میں ہر ایمیج ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کٹ کے تین چار ہر ایمیج ڈال دیا ہے اب یہ جو ہم نے بھنڈی فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی یہ بھنڈی ڈال دیں گے اس میں ایک ٹوماتو ہم نے لیا ہے چولین کٹ اس طرح سے کٹ لینا ہے ٹوماتر کی سیٹس بھی ہم نے نکال دی تھی اور سیٹس نکال کے اس کو ہم نے اس طرح سے لمبے لمبے پتلے فاک کٹ لیے اب اسے ہم دو تین منٹ صرف پکائیں گے کیونکہ بھنڈی ہم نے فرائی کی ہے تو وہ آلریڈی گل چکی ہے پہلے سے اسے ہمیں گلانا نہیں ہے اور ٹوماتروں کو بھی ہمیں گلانا نہیں ہے کرنچی رہنا ہے دیکھیں بس دو منٹ ہم نے اسے پکایا ہے اس کے بعد اب ہم اس کا بن کر دیں گے چولہ بن کر دیں گے اور اسے ڈیس آؤٹ کریں گے بڑا ہی مختلف سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے آپ اسے ہسالہ ٹرائے کیجئے گا اور بچے جرور کھائیں گے یقیناً آپ یقین کیجئے کہ بچے جو نہیں بھی پسند کرتے بڑا ہی مختلف ساکتے ہیں تو اس طرح سے بنائیے ہماری ریسیپی کو فالو کیجئے ہمارے حساب سے بنائیے تو جرور بچے پسند کریں گے اور خوشی خوشی کھائیں گے چپاتی کے ساتھ اسے سرف کیجئے بڑا ہی مختلف ساکتے ہیں یہ بڑا ہی مختلف ساکتے ہیں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چلتی ہوں اچھا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ